آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایسے سی جیڈی دویا تیئیس کا پیپر ہے وہ فیبری میں ہونے والا ہے اسی کے ساتھ آج ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ایسے سی جیڈی کے لیے میت کی پریکٹس کے لیے سیونٹی فائب ہارڈ ڈیس رو کرتے ہیں جس میں ہم ایسے سی جیڈی کے لیے جو موک پیپر ہوتے ہیں آر ڈبلو اے ایپ پر اس کا ہم سولوسن کریں گے تو چلتی ہے ہم اپنے موک کا سولوسن کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوا کوشن نمبر فرسٹ کی جیسے ہم بات کرتے ہیں کوشن نمبر فرسٹ میں ایک ٹرک پانسو پچاس میٹر ڈسٹنس ٹیبل کرتا ہے ایک منٹ کے اندر تو اس نے ہم سے کوشن میں پوچھا ہے کہ اسپیڈ کا ریشیو پوچھا ہے اسپیڈ کا ریشیو کے لیے ہم کیا کریں گے دونوں کی اسپیڈ نکالیں گے اور ریشیو نکالیں گے جیسے کو پتا ہے کہ آپ کو اسپیڈ کا فرق نہ ہوتا ہے اسپیڈ براور ڈسٹنس اپون ٹائم آپ کو ڈسٹنس دیکھ رہا ہے پانسو پچاس میٹر اب کتنے منٹ میں ایک منٹ میں ایک منٹ میں سیکنڈ کتنے ہوگی سکسٹی اسی بیچ جو دوسرا ہے اس میں کیا دے رکھا ہے اس میں دے رکھا ہے تیتیس کلو میٹر اب اس کو میٹر میں چینج کریں گے تو کتنے کا ملٹیپلے کریں گے 1000 اپون ٹائم کتنے دے رکھا ہے 3 اپون 4 اب ہاور میں اس کو سیکنڈ میں کریں گے تو ملٹیپلے ہوگی سکسٹی ملٹیپلے ہوگی سکسٹی یہاں سے ہم اس کو سول کریں گے تو یہاں سے ہمارا نکل کے آ جائے گا کہ جو ریشیو ہے وہ ہمارے سامنے نکل کے آتا ہے 3 ریشیو 4 اس کو جہاں ہم کیلویٹ کریں گے ہمارے سامنے جو ریشیو نکل کے آئے گا وہ 3 ریشیو 4 نکل کے آئے گا اس کا انسر یہ ہو گیا اچھا کوشن نمبر 2 کے اوپر چلتے ہیں کوشن نمبر 2 کیا بولا ہے کوشن نمبر 2 کافی اچھا ہے اس سے آپ کا ٹائم اینڈ ورک جو چپٹر ہے وہ کافی روائز ہو جائے گا کوشن دیکھتے ہیں کوشن ہم سے کہہ رہا ہے کہ 12 men جس کام کو 8 دن میں کر دیتے ہیں اسی کام کو 16 women 12 دن میں کر دیتے ہیں یہاں سے ہم men اور women کا ریشیو نکل لیں گے جب ہم men اور women کا ریشیو نکل لیں گے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ men اور women کا ریشیو کیا ہے یہاں سے ہمارا man اور woman کا جو ratio نکل گیا آتا ہے وہ two ratio one نکل گیا آتا ہے اب question کو پڑھیں گا آگے question کہہ رہا ہے کہ 8 man 8 man ہے وہ کتنے دن تک کام کرتے ہیں 6 دن تک کام کرتے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو 8 man ہے ان میں سے 2 man چلے جاتے ہیں 8 میں سے 2 چلے گئے اور ان کی جگہ پہ ان کی جگہ پہ چار woman آ جاتی ہیں اور اس نے ہم سے پوچھا days کتنے لگیں گے اب total work کتنے درکھا ہے total work ہمارا 12 man into 8 کی برابر ہوگا کی نہیں ہوگا اب یہی پر ہم m کی value پوٹ کر دیں گے اور ہمارا answer نکل جائے گا جیسا کہ آپ کو پتائے کہ man اور woman کا جو ratio آیا وہ 2 ratio 1 آیا ہے جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارا جو answer ہے وہ نکل کے آ جائے گا ہمیں days نکل لیں تو یہاں سے جب ہم days نکل لیں گے تو یہاں سے ہمارے days نکل کے آئیں گے آپ کے آ جائے گا 96 upon 16 یعنی کی 6 days تو آنشر ہوگا 6 question number 3 پہ چلتے ہیں question number 3 ہمارا کیا کہہ رہا ہے question number 3 کو پڑھیں گے ہم اچھے سے question number 3 کہہ رہا ہے آپ کے سامنے ایک آدھت ہے وہ دو گھڑی کو بیچتا ہے آدھت دو گھڑی کو بیچتا ہے تو گھڑی کتنے میں بیچتا ہے گھڑی وہ بیچتا ہے CP اس کی دے رکھی ہے ہمارے سامنے کتنی CP دے رکھی ہے 12600 اچھا اس پہ جو first watch ہے اس کو بیچتا ہے وہ 26 profit پہ اور جو دوسری والی ہے اس کو بیچتا ہے وہ 10% کے loss پہ اچھا یہاں پہ ہمارا total CP کی ہم بات کریں گے total CP for 2 watches کتنا ہو جائے گا 2 watches کے ہمارے لئے CP ہو جائے گا 2 into 12600 تو total جو CP آگیا وہ 25 200 آگیا اچھا یہ ہمارا کیا آگیا یہ ہمارا CP نکل گیا آگیا یہیں پر اب ہم دیکھتے ہیں جو پہلا ہے پہلے کا first کا selling price دیکھتے ہیں SP ہم پہلے کا sale SP دیکھتے ہیں تو 12600 پہ اس نے کتنے کا profit کر کے بیچا ہے 100 پہ اس نے 126 کا بیچا ہے یہی تو بیچا ہے یہی تو profit ہے اس کا دوسرے پہ اس نے دوسرے کی جہا SP نکالیں گے تو اس کو بھی ہم نے کیا بیچا ہے اس کو ہم نے بیچا ہے loss پہ کتنے loss پہ 10% کے loss پہ تو یہاں سے ہمارا دونوں کی SP ہے وہ نکل کے آ جائے گے SP نکل کے ہمارے کتنے آگئی 24000 اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو CP تھی وہ 2200 تھی 2200 اور جو SP ہے وہ ہمارا کتنا ہے 24000 اچھا یہاں سے ہم کو سی او دیکھ رہا ہے کہ ہمارا loss ہونے والا ہے تو یہاں سے جو option ہے 3 profit کے دے رکھے ایک دے رکھا ہے sorry for disturbance یہ اس question میں جو SP دے رکھا ہے SP دے رکھا ہے آپ 25 200 یہاں پر جو ہمارا CP نکل کے آئے گا CP نکل کے آگیا 24 اب تو یہاں پر کیا دیکھ رہا ہے profit دیکھ رہا ہے profit ہمیں کتنے کا ہونے والا 1200 روی اب کتنے ہونے والا 24 24 000 پر تو یہاں سے ہمارا جو profit percent وہ نکل کے آج جائے 5% یہ ہمارا جو آنسر ہو گیا 5% profit تو question number 4 دیکھیں question number 4 میں دیکھ ہے question number 4 میں دیکھ ہے کہ 40 percent of a number ایک کسی سنکیہ کا 40 percent اس سنکیہ سے ایک سنکیہ 14 سے 105 عدیق ہے تو سنکیہ تتا سنکیہ کے 35 percent میں کتنا انتر ہوگا question number question کافی اچھا دی رکھا ہے تو اس کے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو number ہے mana کے number جو let the number equals to x اچھا اس کا 40 percent ہے x کا 40 percent اور اس کے x کا بنوائی 4 percent بنوائی 4 کس کے برابر ہے 105 کی برابر تو یہاں سے ہمارا سیدھے نکل کے آتا ہے کہ 3 x upon 20 equals to 105 یہاں سے 3 سے ہم کٹیں گے تو یہ ہمارا کٹ کے آجائے 35 بار تو یہاں سے ہماری x value کیا نکل آگئی x value نکل آگئی 700 اچھا x value ساس نکل اب اس نے پوچھا کیا کوشن پوچھا ہے difference between 700 کا 35 percent اور اس نمبر کا جب ہم اس کو ڈیفرنس نکال لیں گے تو ہمارا ڈیفرنس نکل کے آجائے گا 405 پوچھا یہ ہمارا answer کوشن نمبر چلتے نیکسٹ کی طرح کوشن نمبر 5 کو دیکھتے کوشن نمبر 5 کافی اچھا ہے اس نے پوچھا ہے ایوریج پوچھا ہے ایوریج کس کا پوچھا ہے square of first 10 natural number اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو sum of natural number ہوتا sum of natural number ہوتا n plus 1 by 2 جب ہم اس کا average نکالتے ہیں تو average ہمارا اس کا ہو جاتا ہے n bracket n plus 1 by 2 into n ہو جائے گا تو یہاں سے ہمارا average کا formula نکل کے آجاتا ہے n plus 1 y 2 اس ی طرح ہے جو square ہوتا ہے n bracket n plus 1 2 n plus 1 upon 6 یہ ہوتا ہمارا square sum کا formula square کا تو یہاں سے جب ہمیں n کی value 10 put کر دیں گے تو ہمارا یہاں سے answer نکل گے 10 10 plus 1 20 plus 1 upon 6 یہاں سے ہمارا answer نکل کے آجائے 3 85 یہ ہمارا کیا نکل sum of squares of 10 natural number اب یہی پر ہم average کی بات کریں گے تو average ہو جائے ہمارا 385 upon 10 تو یہاں سے ہمارا average کر جائے گا 38 point 5 question number next چلتے question number net کیا کر آج کہ کوئی اس میں دے رکھا ہے کہ جو average 60 student کا average دے رکھا ہے وہ دے رکھا ہے 38 ان میں سے جو 22 student ہیں ان کا average دے رکھا ہے 36 رکھ 32 کو ڈ آج ڈ 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 ایٹی اب یہی پر جو ٹونٹی ٹو سٹوڈنٹ ہیں ٹونٹی ٹو سٹوڈنٹ کا جب سم نکال لیں گے ہم تو وہ ہمارا کیسکو کرو گا تو ٹونٹی ٹو اینٹو تھرٹی سکس یہ آپ کا نکل کے آ جائے گا سیوڈ نائن ٹو اچھا یہی پر دیکھیں گے جو نیکسٹ تھرٹی ٹو سٹوڈنٹ لازٹ ان کا سم نکالیں گے تو وہ کتنا ہوا ٹھرٹی ٹو انٹو تھرٹی ٹو اب یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوا ٹرٹی ٹو انٹو تھرٹی ٹو کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جو ہمارا ایبریج کا فارمولا ہوتا ہے ایبریج کا فارمولا ہوتا ہے سم اپاون ٹوٹل تو یہاں سے جو ہم سم نکالیں گے تو سم ایکسٹ ہو جائے گا ایبریج انٹو ٹوٹل اچھا تو یہاں سے ہم کو دیکھ رہا ہے تو جو سکسٹی اسٹوڈنٹ کا جو سم میں سے جو تھرٹی ٹو اسٹوڈنٹ پلس ٹوٹی ٹو اسٹوڈنٹ کا سم ہے اس کو گھٹا دیں گے تو یہاں سے ہمارے نکال کے آ جائے گا جو بچے ہوئے چھ سٹوڈنٹ ہیں ان کا سم نکال کے آ جائے گا تو یہاں سے ٹونٹی ٹو ایٹ جیرو میں سے اگر ہم پن جیرو ٹو فور پلس سیون نائن ٹو کو گھٹا دیں گے تو یہاں سے ہمارے نکال کے آ جائے گا فور سکس فور اب یہ کتنے کا آبریج ہے شکس کا تو یہاں سے جب ہم ایبریج نکالیں گے تو ایبریج نکال کے آ جائے گا سیونٹی سکس پونٹ ملکز 3 3 نقال اور اس کا آنثر ہو گیا ڈی نیکسٹ کوشن نمبر دے رکھا ہے ساتم کوشن نمبر دیکھیں گے الساتم کوشن نمبر کافی اچھا ہے اس نے کیا دے رکھا ایک پرشن اننویس سم اور چھے ہار پانسو ایٹ سیمپل انٹیسس ریٹ اس پرشت پر دے رکھا ہے اور اس نے کوئی دوسرا ایماؤنٹ ہے ساتھ ہار پانسو وہ دے رکھا ہے اس مانس 2 کی ریٹ پر اب اس نے پوچھا ہے کہ ریڈ بتائیے دونوں کا جو ایسا ہی کا سم ہے وہ بھی ہم کو دے رکھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایسا ہی کا فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پ انٹو آر انٹو ٹام اپون ہنڈر یہاں سے ایسا ہی نکل گیا جاتا ہے تو آپ کو دیکھ رہا ہوا کہ اس نمبر فرسٹ میں کیا دے رکھا ہے کہ چھہ جار پانسو پہ اس نے ایک سپرشن بیج کو تین سال کے دی دے رکھا ہے اب یہاں سے ایسا ہی فرسٹ آ گیا اسی کے ساتھ ساتھ ہزار پانسو پہ اس نے تین سال کے لیے ایکس مانس ٹو پرشنٹ پر دے رکھا تو یہاں سے اور ان دونوں کا سم دے رکھا تین ہزار سات سو پچاس جب ہم اس کو سوال کریں گے تو یہاں سے ہمارا نکل گیا جائے گا ون نینٹی فائب ایکس پلس ٹو ٹو فائب ایکس مانس ساڑھے چار سو یقوشتو تین ہزار سو پچاس تو یہاں سے ہماری ایکسی بیلو کیا نکل کے آئے گی ایکسی بیلو ہمارے یہاں سے نکل کے آ جائے گی کہ تین اجاز سات سو پچاس میں اگر ہم ساڑھے چار سو جوڑ دیں گے تو یہاں سے ہماری ایکسی بیلو نکل آئے کیا آ جائے گی فور ٹو ڈبل ڈیرو پون فور ٹو ڈیرو یہاں سے ہماری ایکسی بیلو آگئی ٹین پرشنٹ تو آپ کو پتا چلا ہوا کہ جو ریٹ ہے ریٹ ایکسی بیلو ہو گیا آپ کا ٹین پرشنٹ تو یہ ہو گیا آپ کا آنسر چلتے ہیں آٹھ نمبر کوششن پر کوششن نمبر آٹ کو دیکھتے ہیں کوششن نمبر آٹ آپ کافی سرے لیں اور اس میں کیا دے رکھا اس نے دے رکھا ہے کہ جو ریڈیس ہے ریڈیس کیسے کم ہو رہی ہے ٹونٹی پرشنٹ ڈیکریز ہو رہی ہے اب اس کے بعد اس نے پوچھا ہے کہ جو سرفیس ایریہ ہوگی اس پر کیا فرق پڑے گا اس پر فرق پڑے گا تو اس نے کافی اچھا فرمولا دے رکھا ہوگا تو اس میں ہوتا ہے کہ جسے کم ہی کتنے مانس ٹونٹی فار بھی کم ہی ہو رہی ہے اچھا آپ نے فرمولا پتا ہوگا کہ نیٹ نیٹ ڈیکریز ایکسٹو ہوتا ہے اے مانس بی مانس اے بی اپون ہنڈر یہ اپنے فرمولا بھی پڑا ہوگا جیسے اگر پروفیٹ ہوتا ہے دوسرے میں لوس ہوتا ہے تو جب نکالتے ہیں تو اس میں یہ فرمولا نکالتے ہیں تو یہ فرمولا اس میں بھی کام کر چکتا ہے کتنا ڈیکریز ہوتا ہے ٹونٹی فائب تو مانس ٹونٹی فائب مانس ٹونٹی فائب اور مانس مانس کا جب ملٹی پلہ ہوگا تو پلس ہو جائے گا تو ٹونٹی فائب انٹو ٹونٹی فائب اپون ہنڈر تو یہاں سے ہم کو دیکھ رہا ہوا کہ مائنس 50 پلس 6.25 تو یہاں سے کیا نکل کے آگیا یہاں سے نکل کے آگیا کہ مائنس کے 43.75 یہ کیا دکھاتا ہے اب یہاں پر یہ آپ کو مائنس دکھا رہا ہے یہ دکھا رہا ہے یہ نیگٹیو دکھا رہا ہے جب وہ چھت پل جو ہوتا ہے وہ کبھی نیگٹیو نہیں ہو سکتا تو اسی لیے جو ہمارا آنسر ہوگا وہ ہوگا 73.75% نیٹ ڈگریز یہ ہوگا آپ کا آنسر کوشن نمبر نیکچ پہ چل دے کوشن نمبر نو دیکھتی ہے اب اس میں دیکھا ہے کہ کوئی بوٹ ہے بوٹ کی جو اسپیڈ دے رکھی ہے وہ اسٹیل وارٹر میں دے رکھی ہے اسٹیل وارٹر میں اسپیڈ دے رکھی ہے 20 کلومیٹر پر آور اور اس کی جو اسپیڈ دے رکھی ہے اب ہمیں نکالنی کیا ہے ہمیں نکالنی ہے اسپیڈ نکالنی ہے نکالنی ہے ریور فلو کی اچہا disturally جیسے ہم مات boutنارز یہ گئی اب اس میں ایک کوئی جو وٹک ہے اب اس میں پانی فلو کر رہا ہے اس کی سپیڈ دے رکھی اس نے کتی دے رکھی ہے ٹونٹی کلومیٹر پر ہاور اچھا وہیں پر وہ پہلے جاتا ہے ایسے پھر باپس آتا ہے تو ایک وار جب جانے کا ڈسٹنس ہے ڈسٹنس دے رکھا ہے جانے کا ایک سو پچاس کلومیٹر وہ کس کے ساتھ ہے ڈاؤن اسٹریم اب وہیں پر جو دوسرا دے رکھا ہے سیم ڈسٹنس دے دے رکھا ہے کس کے ساتھ وہ دے رکھا ہے اب اس ٹیم کے ساتھ اچھا اب یہاں سے جب ہم کوشن کو سول کریں تو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ جو فارمولا ہوتا ہے ٹائم کا اب اس میں ٹوٹل ٹائم بھی دے رکھا ہے ٹوٹل ٹائم دے رکھا ہے کی طرح سکسٹین ہاور تو یہاں سے ہم کو پتہ ہے کہ ٹی ڈسٹنس اپون سپیڈ اب یہاں پر دیکھیں گے کہ ایک سو پچاس کلومیٹر جاتا ہے وہ بید ڈاؤن سٹیم جب ڈاؤن سٹیم جائے گا تو ایکس پلس ٹونٹی ہو جائے گا اب وہیں پر جب وہی ڈیڑھ سو کلومیٹر پہ جائے گا اب اس ٹیم میں تو وہاں پر جو ہماری اسپیڈ ہوگی وہ اسپیڈ ہو جائے گی ٹونٹی مائنس ایکس اور یہ کس کے برابر ہے یہ سکسٹین کے برابر ہے جب ہم اس کو سول کریں گے تو یہاں سے ہمارا نکل کے آ جاتا ہے تین ہزار مائنس پندرہ ڈیڑھ سو ایکس پلس ڈیڑھ سو ایکس پلس تین ہزار اس ایکس ٹو چاس سو مائنس ایکس سکویر انٹو سکسٹین جب ہم اس کو سول کرتے ہیں تو ہمارا نکل کے آ جاتا ہے چھہ جار ایکس ٹو سکس ٹو ڈبل ڈیڑو مائنس سکسٹین ایکس سکویر تو جب ہم ایکس سکویر کی ویلو نکلتے ہیں تو وہ ہماری نکل کے آتی ہے چار سو پون سکسٹین اب جب ہم اس کی ایکسی بر نکل کے آئے گا ہمارا 5 کلومیٹر پر آور یہ ہو گیا آپ کا انسر تو اس نے کیا پوچھی تھی اس پیڑ پوچھی تھی ریور پلو کی کوشن نمہ چلتے ہیں دس کی طرف کوشن نمہ دس کافی سرلے اس میں دے رکھا ہے کوئی ایک ٹینک ہے کسی کو چار آور میں بھرتا ہے اور کوئی دوسرا ٹینک ہے بی وہ اس ٹین کو سکس آور میں بھرتا ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں ٹوٹل ورک ٹوٹل ور کتنا ہو گیا بارہ ہو گیا تو یہاں سے ایفیسنسی نکالیں گے ایفیسنسی کیلتی نکالیں گے 3 اور 2 اب اس نے کیا دے رکھا ہے وہ پوچھ کہا رہا ہے how much time will take to complete fill anti-tank تو کوئی ٹینک ہے اس کو فل کرنے بھی کتنا ٹھم دے لگا تو ٹوٹل ور کتنا دے رکھا ہے آپ کو بارہ یونیٹ ایفیسنسی ہمارے دے رکھئے ایفیسنسی a plus b کی کتنا دے رکھئے 5 تو یہاں سے وہ کیا پوچھ رہا ہے time پوچھ رہا ہے time equals to total work upon efficiency اور یہ کس کے برابر ہو جائے گا 12 upon 5 equals to ساڑھے ڈھائی ہوا یہ نکل کے آ جائے گا آپ کا answer نکل کے آ جائے گا time equals to to half plus 24 minute question number next question number question number دے رکھا ہے یہ کافی آسان سوال ہے یہ آپ نے پڑا ہوگا board mass اگر آپ نے board mass پڑا ہے تو آپ اس question کو کر لیں گے minimum time minimum time 30 seconds question کو solve کریں گے question کا answer آپ comment box میں دیں گے question number 12 question number 12 کافی اچھا ہے اس question کو solve کریں گے اور اس question کو solve کریں گے اب اس میں دے رکھا ہے A اور B ان کی income کا جو ratio دے رکھا ہے وہ دے رکھا ہے ہمیں کتنا 9 ratio 10 اگر ان کی salary میں 6000 increment ہوتا ہے تو 6000 increment ہونے کے لئے ہونے کے بعد جو ان کا ratio ہوتا ہے اس میں 6000 جڑ جاتے ہیں اس کے بعد جو A اور B کا ratio 23 21 23 اچھا اب یہاں پر دیکھتے ہیں let the let the comma ratio comma ratio کیا ہو جائے گا x ہو جائے گا تو یہاں پر 9 x اور یہ ہو گیا 10 x 20 x ہر کسی کے میں کتنا بڑا ہے 6000 بڑا ہے دونوں کے میں 6000 بڑا ہے اس کے بعد ریشیو 21 ریشیو 20 ہو گیا ہم اس کو solve کریں گے تو یہاں سے ہمارے x کی value x آ جائے گی 4000 اب اس نے پوچھا کیا ہم سے پوچھے A کی salary new salary پوچھے A کی salary new 21 into 400 کر دیں گے تو وہ بھی ہمارے سامنے نکل کے آ جائے گی اب یہاں سے ایک ایسے بھی نکال سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ایسے بھی ہے A کی new salary نکالیں گے تو کتنی ہے 9 x plus 6000 تو آپ کو وہ بھی دیکھ رہا ہوں تو 9 into 4000 plus 6000 تو یہ آجا آپ کا 42000 ٹھیک ہے آنسر ہوگا D کوشن ہمارے چلتے ہیں next کی طرف کوشن ہمارے چلتے ہیں 13 کی طرف کوشن ہمارے چلتے ہیں کوشن ہمارے چلتے ہیں کہ کوئی amount کو component interest پر دیا ہے تو کیا ہے کہ وہ 9520 روپے ہو جاتا ہے چاس سال میں اور 8500 ہو جاتا ہے 3 سال میں تو یہاں سے ہم دیکھیں گے 9500 ہمارے چلتے ہیں ہمارے چلتے ہیں یہاں سے ٹائم دے رکھا ہے چار میں ہو رہا ہے اب یہی میں 8500 ہے وہ وہ کتنے سمجھ میں ہو رہا ہے وہ بھی 1 پلس 100 کتنے 3 سال میں ہو رہا ہے تو جب ہم divide کریں تو ہمارے سامنے کچھ ایسا انٹریفیس کو لکھا جائے گا 9520 اپون 8520 اب یہاں پر آپ کو یہ جو دیکھ رہا ہوگا اس میں آپ نے فرمولا بھی پڑھا ہوگا ایک ہی پاور ایم اپون ایک ہی پاور این جب ہوتا ہے تو ایک ہی پاور ایم مائنس این ہو جاتا ہے تو اسی بیچ جو یہاں پر ہم کریں گے پی ون پلس ریٹ اپون ہندر کی پاور ایک رہ جائے گی چار مانس تین یہ ہو جائے گی جب ہم اس کو سول کریں گے تو یہاں سے 1 پلس ریٹ اپون ہندر ایک ہسٹو کتنے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 952 اپون 852 اب یہاں سے ہم دیکھیں گے در اپون ہندر کی بیلو کتنے آ جائے گی 952 اپون 852 مائنس 1 کریں گے تو یہاں سے ہمارے نکل کیا جائے گا 952 مائنس 850 ہے sorry 850 اپون 850 تو یہاں سے ہمارا جو در ہے ریٹ نکل کے آ جائے گا تو ریٹ کیسے نکلے گا 102 into 100 اپون 850 تو یہاں سے نکل کے آ جائے گا ہمارا 12% ریٹ نکل کے آ گیا کوشن نمبر آنس نمبر بی کوشن نمبر چلتے ہیں 14 کوشن نمبر 14 کافی اچھا ہے اب اس میں درکھی ہے digit جو digit ہے وہ درکھی 15 X 1 by 2 اب اس نے پوچھا ہے کیا یہ نمبر divisible کتنے سے ہے divisible by 44 اب یہاں پر آپ کو یاد ہونا چاہیے 4 کو ہم بریک کر سکتے ہیں 4 into 11 اب آپ کو پتا ہے 11 کی divisibility آپ کو یاد ہونی چاہیے اب 11 کی divisibility کیا کر دیا ہے کہ جو even places کے digit ہیں ان کا sum اور اور places کے digit کا sum یا تو 0 ہونا چاہیے یا 11 کا multiply ہونا چاہیے تو یہاں پہ جیسے آپ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کے جو even places کے digit کا sum ہے even place ان کا کیا ہو رہا ان کا ہو رہا 1 plus x plus y اور places جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا انکل کہا ہے 5 plus 1 plus 2 اب جب ان کا difference دیکھیں گے تو difference جب ہم کریں گے تو 1 plus x plus y minus 8 یا تو 0 ہونا چاہیے یا تو 11 کا multiply ہونا چاہیے تو یہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے جو x plus y کتنا ہو رہا ہے x plus y minus 7 ہو رہا ہے اب اس کو یا تو 0 کرنا ہے ہمیں یا 11 کا multiply کرنا ہے تو جب ہم دیکھیں گے x plus y minimum value 7 ہونا چاہیے تاکہ وہ 0 ہو جائے اور یہ 11 سے divisible ہو جائے question number 15 دیکھتے ہیں question number 15 کافی اچھا ہے question number 15 کو دیکھیں تو اس نے پوچھا ہوں کہ decimal value پوچھئے decimal value پوچھئے کتنے کی ایک ہاور کی کس کے ساتھ ایک week کے ساتھ اب آپ کو پتائے week جب ہم ہاور کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ solve کرنا پڑے گا اب آپ کو پتائے ایک ہاور میں ایک ہاور کے لئے آپ ایک ہی رکھیں گے آپ جب نیچے دے رکھا ہے week week میں 7 days ہوتے ہیں ایک days میں ہاور کرتے ہیں 24 24 تو یہاں سے جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے نکل کے آئے گا 0.0059 calculation آپ کی اچھی ہونے ہی چاہیئے تب ہی آپ paper میں اچھا کر سکتے ہیں question number 16 کی بات کرتے ہیں question number 16 کافی اچھا ہے جیسا کہ question number بولا ہے question number کیا بولا ہے کہ کوئی charge سنگیا ہے ان کا 4 number 1 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 ہوگی اس نے کشن کافی اچھا ہوگیا جیسے آپ کو پتا ہے کہ مانا کے اس نے سو روپے کی سو روپے کا ٹوٹل کو کیا مانا کے بیاب بیبسائی سو روپے پر بھٹا دیتا ہے کتنے روپے کے لیٹ بھٹا کتنے پر بلا سو پر اس نے پہلے کتنے دیا ٹونٹی فائب پرشنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جب اس نے ٹونٹی فائب پرشنٹ ڈسکاؤنٹ دیا تو یہاں پر جو بیلو نکل کے آ جائے گی وہ کیا نکل کے آ جائے گی ہند آر کا ٹونٹی فائب پرشنٹ کریں گے تو آپ کو نکل کے آجائے گا سی ونٹی فائب روپے سے نکل کے آجائے گا وہیں پر جب وہ ڈسکاؤنٹ پندہ پرشنٹ دیتا ہے تو وہاں پر کیا نکل کے آتا ہے ہند آجائے PERCENT ڈسکاؤنٹ کیوں کو ہم نکالیں گے تو یہاں سے نکل کیا جائے گا کتنا یہ آپ کو نکل جائے گا 85 روپیس جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کوشن میں کہ جب ہم 25% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اس سمائے پہ آپ کو ایمونٹ کتنا پی کرنا پڑا ہے 75 جب ہم ڈسکاؤنٹ 15% دے رہے ہیں تو جو آپ کو پیمنٹ کرنا ہے 85 روپیس کرنا ہے تو یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ جیسے جیسے ڈسکاؤنٹ کم ہوتا جا رہا ہے پیسے پیسے جو آپ کا بکر مول ہے اس میں کیا ہو رہا ہے بردی ہو رہا ہے تو اب اس نے پوچھا ہے کتنی پرشنٹ کی بردی ہوئی ہے تو 85 مائنس 75 اپون سی پی کیا ہے سی پی آپ کو جائے گی 75 آپ کا تو یہاں سے ملٹیپلائی 100 کریں گے تو یہاں سے جو آپ کا جو نکل کے آئے گا وہ یہ نکل کے آ جائے گا 10 اپون 75 اٹھو 100 تو ٹوٹل نکل کے آ جائے گا وہ 40 اپون 3 پرشنٹ یہ آپ کا کہنے کے لئے گا آپ کا بھٹا نکل کے آ جائے گا بھٹا کوششن نمبر چلتے ہیں اٹھارے کی طرف کوششن نمبر اٹھارے ہیں کافی اچھا سوال ہے وہی ہے جو آپ کر چکے ہیں ابھی ہم پیچھے ہی اس کو کو سوال کیا ہے تو اس کوششن کا انصر آپ مجھے کمنٹ آپشن میں دیں گے اگر کوئی دیکھت ہوگی تو ہم سوال کر لیں گے کوششن نمبر انیس کی بات کرتے ہیں کوششن نمبر انیس کافی اچھا ہے آپ کے لئے تو کوششن نمبر انیس کیا کہہ رہا ہے کوششن انیس یہ کہہ رہا ہے کہ جو پرائز ہے وہ ٹوٹی پرشنٹ کم ہو جاتی ہے جب کسی چیز کی پرائز اس کوئی چاول ہے چاول میں اگر آپ سو روپے میں بیس کلو چاول خرید رہتے ہیں بیس کیجی وہیں پر جب اس کی پرائز نائنٹی فائپ ہو جائیں گے تو اس میں آپ ٹوٹی کیجی سے کچھ ایکسٹا بھی تو خریدیں گے تو وہی کوششن میں کیا رکھا ہے اس نے کیا کہہ رکھا ہے کہ جب ٹوٹی پرشنٹ کم ہی ہو جاتی ہے کتنے پر مانا کہ سو پر کم ہی ہو رہی ہے ٹوٹی کی تو اس کے بیچ ہم آٹھ سو روپے میں کتنے کلو ایکسٹا خرید دیتے ہیں پانچ کلو یہ آپ کے لئے کافی آسان رہے گا ٹرک کے ساتھ تو یہاں سے آپ کا آنسر نکل کر جائے گا ٹوٹی اپون ایٹی انٹو آٹھ سو بٹے پانچ اس کا دوسرا بھی طریقہ ہے آپ کمنٹ کر کے پوچھیں گے تو وہ بھی ہم بھتا دیں گے تو یہاں سے جو آنسر نکل کے آ جائے گا بند کر کے آ جائے گا ٹوٹی اوکے چلتے ہم نیکسٹ کوششن پر کوششن نمبر ٹونٹی کوششن نمبر ٹونٹی کافی اچھا ہے اس نے کیا دے رکھا ڈائی میٹر دے رکھا ہے کتنا ہے ڈائی میٹر ڈائی میٹر دے رکھا ہے ٹوٹین یہ کتنا ہے سپیر کا جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپیر کا جو وولیم کا فورملا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فور اپون 3 پائی آر کیو اسی کا جو سرفیس ایریہ ہوتا ہے سرفیس ایریہ ہوتا ہے فور پائی آر اسکو ہے اب جب ریڈیس اس کی کتنی ہو گئی سیبن ہو گئی تو اس کو جب ہم نکالیں گے اب یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز سمجھا ہوں میں آپ کو وہ کیا ہے یونیٹ ڈیجٹ یونیٹ ڈیجٹ کافی ایمپورٹنٹ رول پلے کھرے گا آپ کو کوششن کو جلدی سوال کرنے کے لئے جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوا یہاں پہ یونیٹ دیکھو چار دو اور ساتھ تو فور ٹوزا ایٹ آٹھ ساتھ سکشی تری یعنی سوری سوری ٹوزا ایٹ اور ایٹ سیبن جا فیپٹی سکس آئے گا یعنی کہ آپ کا یونیٹ پلیس ہوگا یونیٹ پلیس ہوگا آپ کا سکس اب آپ کو اپسن دیکھ رہے ہوں گے چاروں چاروں اپسن میں دو اپسن تو ختم ہو چکے اپسن نمبر اے ختم ہو گیا اپسن نمبر بی ختم ہو گیا اب اپسن نمبر سی اور دی بچا ہے اس کے لئے آپ پھر جب دو اپسن میچ کرنا تو اس کے لئے آپ پورا سول کریں گے سکس ون سکس تو اس سے آپ کے کوشن بیس کوشن آتے ہیں اس سے جیڑی کے لئے جو میسن ہے اس میں بیس کوشن آتے ہیں اس کے ہم نے بیس کوشن ڈے فرسٹ بیس کوشن سول کر دیئے اب یہ تھا ہمارا ڈے فرسٹ آف سیونٹی فائب ہار ڈے چہہن دوستو اگر آپ کو سولیوشن اچھا لگے تو لائپ اور کمینڈ کریں اور بیڈی چینل کو سبسکرائب کریں